ہارمونل ڈسٹربنس کے لیے بائی پاس سرجری خدا رہا خاصتہ کا ڈاکٹر نے کہہ دیو یہ وزن کم کرتا ہے شوگر کی دوا اور یہ کہہ رہے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ اس کا فائدہ ہے بچوں پر پڑھائی کا بہت زیادہ برڈن ہے بڑے بڑے سوال بچوں کو یاد کرنے پڑتے ہیں ایکنی کے لیے رنگت کے لیے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اچھا اچھا بلیڈ پریشر کولیسٹرول جن کا مسئلہ ہو جن کی کمزور ہے گروت نہیں ہو رہی ہے ب پڑھائی پلاتے ہیں تو بچے سوال میں آجاتے ہیں کبھی کولیسٹرول کا مسئلہ ہوگا نہ کبھی ہارٹ کا انشاءاللہ کاش کے ویورز میں آپ کے ساتھ یہ خوشبو بھی شیئر کر سکتی ہے اس نے یوسف کیونکہ اس کو تو سنایا کہ بڑی خوشن میں اضافہ ہو جاتا ہے انٹی سیپٹک ہے بیرنو نہیں استعمال کے لیے ہے کوٹے بچے تو گروت نہیں ہو رہی ہے پول آف کیلچیاں آگر انٹرنل کوئی چوٹو پانی کے اندر اس کی ساری طاقت آ جائے گی میدہ لکڑی بہت سے مشکل مش ہی نہیں ہو رہی ہے بریٹ پیشوں کے مریض ہیں جی 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 ان کو قبض رہتی ان کے لیے بیتری نہیں ہی چہرے کے داغوں کے لیے بھی کانسپیشن کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے نیل بغیرہ پڑھ جاتے ہیں اکثر پانی کی صفائی کے لیے یہ جلدی امراض یا یہ کرنگت اچھی کرنے کے لیے پیور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمالین سالٹ سائنس ہے یہ پورا کورس ہے اسلام علیکم بیوئرز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ خوش ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گ تو آج کا یہ اسپیشل بلوگ ہم آپ کے لیے صرف بنا رہے ہیں کیونکہ آج ہم ایک ایسی پنساری کی شاپ پہ آپ کو لے کے آئے ہیں کہ جو اتنی ہی پرانی ہے جتنا پرانا ہمارا پاکستان کیونکہ پاکستان 1947 میں اگست میں بنا اور یہ دکان سیپٹیمبر میں بنی ہے جو کہ ایمپریس مارکٹ میں موجود ہے ایسی ایسی ہم آپ کو جڑی بوٹیاں اور دوائیں دکھانے والے ہیں جو خدرتی طور پر ہمیں اللہ کی جانب سے ملی ہیں اور جنہیں استعمال کر کے ہم ایسی کیمیکل والی مہنگی مہنگی دوائوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو آخر تک یہ بلوگ دیکھئے گا امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگر آپ مزید اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم بھائی والیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا زین اچھا زین بھائی یہ بتائیے یہ آپ کی دکان ہے اور یہاں پہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں ذرا اور ان کے فائدے بتائیے یہ کیا چیزیں اوناب ہے اوناب ہے اس کو جو جو بابی کہتے ہیں اچھا یہ کن ساپ کرتا ہے صحیح اور چہرے کے داغ جب سے ختم کرتا ہے اچھا اچھا اور اس کے علاوہ جو ساندے میں استعمال کرتا ہے خاصی ان اللہ کان کے لئے اچھا تو یہ چہرے کے داغوں کے لئے بھی اور یہ ایسی کھاتے ہیں لوگ اس کا چھے سے سات دانے اس کے رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اچھا پانی پینا ہے چاہے تو دانے بھی کھانے اس کے میٹھا ہوتا ہے اچھا میٹھا ہوتا ہے یہ میں کھا چکی ہوں بڑے اچھا بیر ٹائپ کا لگتا ہے کچھ یہ کیا چیز ہے بھائی یہ سانا لیف ہے سانا لیف سانا لیف یہ کانسٹیپیشن کے لئے بہترین داؤں اچھا کانسٹیپیشن کے لئے یہ بہت اچھی چیز ہے اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے تقریباً ایک تین گرام سے قریب یہ بوائل کر کے اس کو پانی میں اس کا کا کعبہ بنا چاہیے تین گرام کے قریب یہ لے یعنی تقریباً اس کو اسپون میں بتائیں ہم تاکہ بیورز کے لئے آسانی ایک ٹیبل سپون یہ اور پانی کتنا اور ایک گلاس ایک آدھر گلاس پانی بہت ہے آدھر گلاس اس کو وائل کر کے اور چاہیے اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا ہوں اور اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ یہ کیا چیز ہے اچھا یہ روز پیٹلز ہے رائے روز پیٹلز ہیں تو یہ کیا فائدہ اس سے ہوتا ہے اس سے خسطیپیشن تر ہوتا ہے اور اس کے لئے نورمل ہوتا ہے زبردست غلید پریشر بھی اس سے نورمل ہوگا اچھا یہ کیا چیز ہے بڑی زبردست مجھے یہ گلے گلے ٹیسو ہیں ٹیسو کے پھول ہیں اچھا گلے ٹیسو جس میں جسے کہ درد ہو باڈی میں ہے کوئی چھوٹ لگ جائے کچھ ہو جائے تو اس کے لیے تو ہی لپ کرنے کے لیے ہے ہی لپ کرنے کے لیے اس کا پانی میں بوائل کر کے اس کے پانی سے اچھا اس کا بھی بوائل کرنے کے لیے اور یہ کب کب نہار مو پیا جائے گا نہیں پینا نہیں یہ پینا نہیں یہ ایکسٹرل یوز کے لیے اچھا اچھا مطلب یہ کہ جو بھی کوئی چھوٹ لگ جائے چھوٹ لگ جائے اس کا تکور کر سکتے ہیں اچھا اچھا زبردست تھوڑا سا نمک ڈال کے لاہوری نمک وارک اور تھوڑی سی اجوائن ڈال کے اچھا تھوڑی سی اب یہ آپ کو بتاتے چلیں اس کا کیا نام بتایا آپ نے بھائی ٹیسو کے پھول ہیں یہ زخموں کے لیے بہترین چیز ہے تھوڑا سا نمک جو بھی چھوٹ ہوتی ہے اس طرح کی کوئی کٹ وٹ پڑ جاتا ہے یا کوئی نیل بھائی کے لیے بھی بہتر ہے اچھا جی جی بن چھوٹ جو ہوتی ہے اچھا بن چھوٹ جیسے کوئی تکور کرنا ہو کہیں پہ ایسی نیل بھائی پڑ جاتے ہیں اکثر یا سپورٹس بغیر کے دوران بچوں کے لیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے نمک کے ساتھ اجوائن کے ساتھ اس کو بالکے اس کا تکور کیا جائے تو سوائلنگ ختم ہو جاتی ہے یہ شلا کرکی ہے Kikaki ہے بال کے لیے یہ تو خیر ہمیشہ سے ہم سن رہے ہیں آملہ ہے، ریتہ ہے، 이건 آملہ ہے اور یہ تین اجز آج Donna الرحید ہے کس ان نمک کھیوں کہ آپION25 عامملہ بھائی ان کو ایک پل بیٹ لے لیں سارا جسے ایک پاؤ لے لیں اور لے کے اس کو پھر بوائل کر لیں صحیح ہے اس کو بوائل کر کے ایک بوٹل میں یا کسی بڑے بلپ میں اس کو رکھ لیں آپ پہ شیمپو تیار ہو جائے گا زبردست یعنی یہ ایک ایک پاؤ کے قریب آپ لے لیں اس کو بوائل کریں اور بوائل کرنے کے بعد چھان کے رکھنا ہے یا ایسی یہ بھی ہے چھان کے رکھنا ہے چھان کے آپ ایک بوٹل میں کر کے اچھا اس کا کچھ کیسے پتا چلے گا گاڑا ہو جائے گا گاڑا ہو جائے گا یہ اس کا سوپ بن جائے گا اچھا اس کا شیمپو ٹائپ کا بن جائے گا جس طرح کی شیمپو کا ٹیکسچر ہوتا ہے یہ بلکل ویسا بن جائے گا اچھا یہ بتائیں اس کی قیمت بتائیے یہ کتنے کا پڑے گا ایک پاؤ یہ ایک پاؤ ملا ہے یہ 500 کے پڑے گا زبردست اور یہ اگر اس میں ایک بوٹل بھر کے بن جائے گا بن جائے گا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ایک ایک پاؤ تینوں چیزیں لیں تو پانچ سو روپے کا اور یہ آپ نے ایک بنایا اگر آپ نے بھر کے اس کو بوٹل رکھیں گے تو پوری ایک بوٹل بھر کے بن جائے گی پانچ سو روپے میں آپ کا شیمپو تیار ہو جائے گا اور جو کہ خدرتی چیزوں سے بنا ہوا ہے اور بالوں کے لیے بہتر ہے بھائی یہ بتائیے گندھک لگ رہی ہے یہ پانی کی ٹینک میں ڈالتے ہیں جو پانی پینے کے لیے ہو پانی کی صفائی کے لیے مکوڑے نہیں ہوتے اور اس کو کوئی اور پرسنل یوز کے لیے لوگ لے کے جا سکتے ہیں یا پانی میں ہی ڈالتا ہے پانی میں ڈالتا ہے لیکن یہ خارش کی دبائی بنتی ہے خارش کی دبائی اور یہ کیا اس آپ ملتا ہے یہ ہے سو روپے کا ایک پاؤ سو روپے کا ایک پاؤ ہے اچھا یہ بتائیے کیا چیزیں یہ ہے آلم فٹ کرے جسے کتے ہیں یہ انٹی سپٹک ہے بیرونی استعمال کے لیے اچھا یہ بھی بیرونی یہ بھی چوٹ بغیرہ کے لیے چوٹ بغیرہ ہم ساپ کر دھونے کے لیے اور یہ تقریباً ایک ٹکڑا کتنے کا ہوگا یہ کیا حساب یہ تقریباً 150 کا ہوگا یہ یہ والا ٹکڑا 150 کا ہوگا صحیح ہے کافی اور یہ ملتانی مٹھی نظر آ رہی ہے یہ ملتانی مٹھی ہے یہ طرح کے جلدی امراض کے لیے ہیں یہ جلدی امراض یا یہ کہ رنگت اچھی کرنے کے لیے گرمیوں میں زیادہ یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ پنک سالٹ ہے ہمالین سالٹ بھی کہتے ہیں یہ ہم لوگ اس کو پیس کے بھی دیتے ہیں کھانے کے لیے کھانے کے لیے اچھا یہ پیور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمالین سالٹ ہے ویسے آج کل مارکٹس میں ہم دیکھ رہا ہے کہ پیسا ہوا پیکٹ کی شکل میں وہ موجود ہے لیکن آپ ان کے پاس سے آکے اس کو پیسوا کے بھی لے کے جا سکتے ہیں اچھا یہ ان کے بھی بھائی مجھے درہا قیمتیں بتا دیں یہ میں پوچھنا گل گئی تھی آپ سے یہ چیزیں جائے نا یہ 150 کا ایک پاؤ ہے ایک پاؤ 150 کا اور یہ بتائیے یہ بھی ایک پاؤ 150 ہے تو اچھا خاصہ آجاتا ہوگا ایک پاؤ میں ماشاءاللہ یہ بھی ایک پاؤ 150 کا صحیح ہے یعنی آدھا پاؤ یا اس طرح کم مقدار میں بھی آپ سے لے کے جا سکتے ہیں آپ کچھ میڈیسن جو ہم نے تیار کی یہ حرف سے اچھا آپ نے خود بھی ماشاءاللہ یہ میڈیسنز تیار کی ہیں ہاں خود بھی یہ ایک مسیح تعلق ہے ہمارا اچھا اچھا ماشاءاللہ یہ ہے بیٹ لوس کی دو وزن کم کرتا ہے یہ وزن کم کرتا ہے بیٹ لوس کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ کولیسٹولین کا زیادہ ہو جائے اچھا اس میں کیا کیا چیزیں ملائیں ہیں آپ نے اس میں حرب ہیں تقریباً 6-7 حرب ہیں 6-7 حرب ہیں کون کونسی تقریب ہیں تقریباً یہ لیمن گراس ہے اچھا اچھا اور اسپوغول بوسی ہے اسپوغول ہے لیمن گراس ہے اور سبر سکوتری ہے اچھا وہ کونسی سبر سکوتری ہے انڈیا سے آتی ہے اچھا اچھا کچھ انڈین آئیٹم ہے اس کے فائدہ یہ ہے کہ اس سے بندے کو کھانے سے سٹوک نہیں لگے گا کرنے اچھا زبردست سٹوک نہیں لگے گا ابھی دل کے امراض نہیں ہوں گے ویٹ کنٹول رہے گا شوگر نہیں ہوگی ڈائبیڈک کی طرف نہیں جائے گا بندہ بس ایسی پھاک لیں اچھا آفٹر میل کبھی آپ تین وقت کا جیسے کھانا کھائیں ناشتے اور کھانے کے بعد آپ اس کو ایک چمچ لے لیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد نہ کبھی کولیسٹرول کا مسئلہ ہوگا نہ کبھی ہارٹ کا انشاءاللہ کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا اور اس کو کیا کہہ کیا آپ سے لینا ہوگا اچھا ویٹ لوز کا یعنی اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ویٹ لوز کا بھی ہے بھائی یہ کیا حساب ہوگا یہ پاورڈر ہم دیتے ہیں ایک مہینے کی دوائی دیتے ہیں ہم اچھا یہ ایک مہینے کی دوائی ملے گی یہ ون تھاؤزنڈ کا ہوگا اور یہ وزن کم کرنے کے لیے ان کا اپنا آزمودہ نسخہ ہے یہ اچھا یہ کیا چیز ہے یہ یہ ہے کسٹوپیشن کے لیے ہے جہورِ حازمہ اچھا دکھائیے گا یہ یہ ہم نے یہ بھی حد سے تیار کیا ہے اس میں نمک وغیرہ نہیں ہے اچھا یہ بھی آپ کا خود کا بنایا گیا یہ جو بریڈ پیشو کے مریض ہیں جی 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 اچھا تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جوہر حازمہ یہ نام ہے شوگر پیشنٹ کے لیے ہے اور ہائی بریڈ پیشو والوں کے لیے ہے یہ کتنے کا پڑے گا یہ ہنڈر روپیس کا ہے خلال ابھی ہنڈر روپیس کا ہے یہ والی جتنی ہے اس کے اندر بھی کافی اس میں لکھاوا ہے کہ گیس بادی اور بدہزمی آہ یہ ساری چیزوں کے لیے جو ہیں انتہائی موثر ہیں اچھا کچھ تیل بھی نظر آ رہا ہے مجھے یہ بھی آپ کے اپنے پروڈکٹ ہے جی اپنی پروڈکٹ ہے ہماری یہ ہیر آئل ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ یہ بوٹل ہے کس چیز کا آئل ہے یہ ہیر فال کے لیے ہے ہر سے تیار ہوا ہے اچھا مختلف حرب سے ہیر فال کے لیے اچھا ہے ہیر فال کے لیے تو کتنے دنوں میں ریزلٹ آ جاتا ہے تکریباً ٹین ڈیز میں آ جاتا ہے ٹین ڈیز کو لگانا پڑتا ہے اچھا ریزلٹ آنا شروع ہوتا ہے تو پندرہ دن روزانہ لگانا ہوگا اس تیل کو پندرہ دن لگائیں اور زیادہ بھی مہینہ لگا لے تو اچھا 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 تو یہ بال ٹوٹنا یا بچیوں کے یہ ہو جاتا ہے کہ ہلکے بال ہوتے ہلکے بال ہوتے ہوتے گروت نہیں ہو رہی ہے یا پھر کم ہو رہی ہے یہ کتنے کی بوٹل ہے یہ 350 کی بوٹل ہے یہ اور اگر آپ روزانہ لگائیں گے ایک مہینے تک تو آپ کو بہترین ریزلٹ انشاءاللہ مل جائے گا یہ کیا چیز ہے بھائی یہ ہربل شیمپو ہے آملہ کا لگ رہا ہے یہ مجھے لکھا ہے شیمپو ہے یہ بھی اچھا یعنی وہی جو ابھی آپ نے دکھایا ہے کہ وہ چیزیں اسی سے بنا ہوا ہے صحیح اس کو آپ یوز کریں گے تو ہے نا آپ کے بال اور زیادہ بیتر ہوں گی شیمپو بھار کے شیمپو نہ لگائیں صحیح ہے اور صحیح بات ہے ہاں یہ یوز کریں گے تو آپ کے بال بڑھنا شروع ہو جائے اچھا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے کیمیکلز کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل آ رہے ہیں چاہے وہ شیمپو کی شکل میں ہو یا دواوں کی شکل میں کیمیکل بھی جو ہے نا وہ خراب کر دیتے ہیں معاملات کو یہ ہربل چیزیں جائیں ہمیشہ سے آزمودہ آزمودہ ہے اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگی جی جی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو یہ اس کے کیا پرائزنس بوٹل کے یہ ون تھائیڈی کی ہے ابھی فیلال اچھا اچھا یہ تقریباً کتنی ہے یہ تقریباً آدھا پاؤ کریب ہے یہ آدھا پاؤ کے قریب ہے ایک سو تیس روپے کی یہ شیمپو کی بوٹل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بغول کی گھوسی ہے دو سو روپے کی پچاس گرام سنگھاڑا اچھا سنگھاڑا جو ہوتا ہے یہ اس کا کیا فائدہ ہے اچھا قدرتی کیلشیم ہے جن لوگوں کو کیلشیم کا پروبلم ہے اچھا یہ ڈائیبیٹک کی یعنی جو شوگر پیشنٹس ہیں شوگر پیشنٹ ہے اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ ٹیبلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں شوگر پیشنٹس کے لیے ہے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یعنی اس سے ڈیزلٹ آتا ہے بلکل شوگر ہائی ہوگی اچھا زبردست اس کو کھاتے رہے تو شوگر لیویل برابر ملکل رہے گا تو یہ تقریباً کتنی کھانی ہوتی ہے یہ کوارٹر ٹی سپون لینا ہوتا ہے صبح اور شام کوارٹر ٹی سپون صبح شام لیں کھانے سے پہلے اچھا یہ کھانے سے پہلے لینا ہوگا تو یہ اس کا کیا نام ہے یہ کہلاتی ہے شوگر کی دوا اور یہ کہہ رہے ہیں ہنڈرٹ پرسنٹ اس کا فائدہ ہے اور یہ پچاس گرام ہے ایک سو بیس روپے کی زبردست ہے تو ایک مہینے کے لیے کتنے گرام کتنی لینی ہوتی ہے کونٹیٹی ٹو فیفٹی گرائم ٹو فیفٹی گرائم یعنی تقریباً ایک پاؤ ایک پاؤ اگر آپ نے لے لی چھے سو روپے کی پڑتی ہے پورے مہینے کی سمجھ لیں دو وقت کی آپ کی دوا ہو جائے گی اور یہ ایسی دوا ہے جو آپ کو باقی تمام دواوں سے انشاءاللہ کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے باقی دواوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں اور یہ بہت مہنگی مہنگی جو ہزار ہزار روپے کی دوائیں ہوتی ہیں جس کی قیمت میں مصلفل اضافہ جس کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت زیادہ ہیں اس سے انشاءاللہ آپ کو بچائے گئے اچھا یہ بھی آپ کی بنائی ہوئی ہے جی ہماری ہوت بنائی ہوئی ہے یہ بلکل ایک کامیاب نسکہ ہے صحیح زبردست اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس میں پورا فارمولا ہے یہ اچھا یہ فارمولا ہے آپ کا اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے بھائی اس کا ایک ٹی سپون لے لیں صبح ہر مو دودھ کے ساتھ اور ایک ٹی سپون رات کو رات میں کیسے لینا ہے سوتے وقت دونوں ٹائم دودھ سے لینا ہے انشاءاللہ تعالی اور یہ بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا دواوں سے بچ سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ماشاءاللہ یہ آپ کے مجھے یہ کافی یہاں پر درازوں میں یہ نام لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ کافی تخم شلجم پھول مکھانا اور یہ کافی ایسے ایسے منقع میدہ لکڑی بہت سے مشکل مشکل نام بھی ہیں یہ ساری کیا چیزیں بھائی یہ سارے ہم فارمولوں میں ایڈ کرتے ہیں اچھا اچھا یہ سارے یعنی جڑی بوٹیاں آپ کہہ لیں ہاں جی ہم خود ایڈ کرتے ہیں اگر کوئی اپنی برجی سے مانگتا ہے تو دے دیتے ہیں اچھا پرنا تو ہم خود اس کو ایڈ کرتے ہیں اچھا خود آپ اس کو ماشاءاللہ بناتے ہیں تو آپ کا یہی پریجے سے آپ لوگ کر کے اور اپنا جو ریشیو ہے جی بنا کے ریشیو سے ہم اس کو کیونکہ یہ ہمارا ایک کام ہے پرانا فیمیلی صحیح بات ہے ہاں ہم اس کو سارے والے سے کام کرتے ہیں اس کی قاندیٹی اس کی مقدار اچھا یہ بھی پورا سمجھ لیں ایک سائنس ہے ایک یہ پورا کورس ہے اور یہ بھی ایک پورا علم ہے اور یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے اور یہ جدی جدی پشتی چلی آ رہی ہے نسل در نسل ماشاءاللہ یہ علم ہے جو کہ منتقل ہوتا ہے اور یہ لوگ اس طرح سے لوگوں کے فائدے کے لیے دوائیں بناتے ہیں اور اس میں ان کا اپنا پرسنل اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا یہاں پہ آنے والوں کا فائدہ ہے آنے والوں کا فائدہ ہے اسی لئے ہم آپ کو ایسی ایسی جگہیں دکھاتے ہیں اور ایسی ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں کہ جو واقعا آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے اور دواؤں سے جو کیمیکل دوائیں ہیں آپ دیکھئے یہاں آنے کے بعد آپ اس سے بچ سکتے ہیں یہ کیا چیز ہے بھائی پائلز کے لیے ہیں جو پائلز لوگ پکڑ جاتی ہے پائلز ہی نہیں ہو رہی ہے سہی اور کونی اکون بھی آ رہا ہے یا بادی ہے جی جی اس پہ یہ ٹیبلٹ کھلاتے ہیں ہم وہ یہ ٹیبلٹ بنائی ہوئی ہیں آپ نے ٹیبلٹ بنائی ہوئی ہیں یہ اس کا کورس ہے تقریباً تھارٹی ڈیس کا کورس ہے تھارٹی ڈیس کا کورس ہے اور یہ کس طرح سے اس کو کھانا ہوتا ہے اس کی دو ٹیبلٹ صبح دو شام دو ٹیبلٹ صبح اور دو شام اچھا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیویجوالی لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ آپ سے آ کے ڈسکس کریں اور آپ ان کو دوہ منا کے دے دیں گے بہترین دوائی دیں گے زبردست بہترین اس کے علاوہ دل کے امراض جو ہیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں خدا نہ خواستہ اللہ سب کو محفوظ رکھے لیکن دل کے امراض کولیسٹرول کا بڑھ جانا یہ بہت زیادہ ہے تو دل کے لیے کوئی مخصوص دوہ ہے آپ کے پاس دل کے امراض کے لیے ہے اچھا یہ کیا یہ لیکوڈ فارم میں ہے لیکوڈ فارم میں ہے سیرپ ہے یہ اچھا اس کا بھی طریقہ استعمال اچھا خالی پیٹ نہارموں اس کو لینا ایک ٹائم یا دو ٹائم لے لیں اور دوسری دفعہ کب لینا رات میں رات میں یا شام میں لے لیں اچھے بجے چھے بجے تک یعنی آپ کو یہ گائیڈ بھی کریں گے آپ کو یہ پورا نسخہ دیں گے کہ آپ کو کس کس طرح سے لینی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دل کی خدا نہ خاصتہ اگر بند شریعانیں جس کے لیے بائی پاس سرجری خدا نہ خاصتہ اگر ڈاکٹر نے کہہ دی ہوگی تو اس میں اس کے لیے دعوائیں یہ دل کی بند شریعانوں کو انشاءاللہ کھولتا ہے تو آپ دیکھیں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ یہاں آکے انتہا ایکنومکل پرائز میں یہ دعوائیں لیں اور اپنے آپ کو بیماریوں سے انشاءاللہ بچائیں اس کے علاوہ یہ بھی ہے ہارٹ کے لیے اچھا ہارٹ کے لیے ایک اور دعوائیں کے پاس جس کا اوپر لکھا ہے کیا شکاکل اچھا یہ کہا ارجن کی ارجن کی چھال لکھایا اچھا یہ کیا چیز ہے بڑی یہ چھال جہاں یہ درخ کے اینجروں پر کی چھال ہے درخ کے اندر کوئی چھال لکھتا ہے اچھا یہ انڈیا چھاٹی ہے یہ کوئی ارجن درخت ہوتا ہوں کو ارجن ہے اچھا ارجن درخت اس کے چھال ہے اچھا اس کو کس طرح اعمال کیا جاتا ہے اس کو جو ہے ہی پیس لے کر اتنا ہی پیس ویسے ہمیاں کرنے کھوٹ کے لے کریوں اور اس کو جو ہے اس کا پانی میں عبال کے وہ پانی کے اندر اس کی ساری طاقت آ جائے گی وہ پانی آپ پی لیں انشاءاللہ تو یہ دل کے امراض سے کیونکہ آپ دیکھیں اللہ نے اس دنیا میں ہر چیز قدرتی طور پر ہر چیز کا علاج رکھا ہے جڑی بوٹیوں میں درختوں میں اور یہاں تک کہ درختوں کی چھال میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے بس یہ کہ انسان اس چیز کو سمجھے کہ ہر چیز میں یہ نہیں ہے کہ کیمیکل دواؤں ہی سے اس کو فائدہ ہو رہا ہو یہ قدرتی چیزیں جو اس کو بغیر کسی پروسس کے مل رہی ہیں اس کے کیا آپ نے بھائی بتایا تھی قیمت ارجن کی چھال کیا حساب ہے یہ 50 گرام 50 روپیز کی اچھا 50 گرام ہے 50 روپیز کی اچھا ایک چیز یہ ہے یہ قدرتی کیلشیم ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے یہ ہارمونز کے لیے جن کے ہارمونز نہیں ہیں کمزور ہیں اچھا اچھا میل ان فی میل دونوں کے اچھا ہارمونل ڈسٹربنس کیلئے خاص طور پر ہے یہ یہ چیز جن لوگ ہیں نا ہارمونز کمزور ہیں بچوں کی پیدائش نہیں ہو رہی ہے صحیح ہے یہ ہارمونل ڈسٹربنس کے لیے ان فرٹیلیٹی کے لیے خدا نہ خلصہ کسی کو وہ میل اور فی میل خواتین اور مرد حضرات دونوں کے لیے انتہائی مناسب تو اس کا طریقہ استعمال کیا ہے بھائی آہ اس کو باورڈر فام میں بھی ہے ہاف ٹی سپون صبح اور شام صحیح یہ پاورڈر فام میں ہاف ٹی سپون صبح اور شام اگر آپ لیں گے اس کا نام کیا بتایا آپ نے سفید موسلی سفید موسلی اس کا نام ہے یسے یہ انڈیا سے آتی ہے تقریباً بہت ساری ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو انڈیا سے ہمیں آہ منگوانی پڑتی ہے اس میں ایٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ میں چائے یہ اس کے ساتھ کرتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ یہ ایس کے اندر جو نا یہ ریمیڈک پین کے لیے ہے اچھا 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 اور اس کا نام ہے اچھا یہ بھی کوئی وہ لگ رہی ہے یہ مجھے درخت کی جھاڑیاں یا اس کو شاخیں شاخیں ہیں یہ انڈیا سے آتی ہیں اچھا یہ دونوں چیزیں انڈیا سے آتی ہیں ماشاءاللہ تو یہ ان دونوں کو کس طرح سے پاورڈر بنا کے ایک ساتھ ایک ساتھ کر کے تو اس کو بیلیوز کریا جائے تو اس سے جلدی یعنی اچھے ریزلٹ آتے ہیں اچھا ماشاءاللہ اچھا دیکھیں ویسے تو ہم آپ کو ایک اوورال بتا رہے ہیں لیکن آپ آ کے ان بھائی کی زین بھائی کی دکان پر آ کے آپ خود ان سے بھی فیس ٹو فیس اپنا مسئلہ ڈسکس کر کے اپنے لئے دعویٰ معلوم کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو بالکل صحیح گائیڈ کریں گے بلکہ دعویٰ بھی آپ کو انتہائی مناسب قیمت میں یہ ہربل آئیٹم جو نیچرل آئیٹم ہیں انہی سے بنا کے آپ کے ہر مسئلے کے لئے دعویٰ دیں گے اچھا بھائی یہ بتائیے مجھے کہ بچوں کے لئے جو ہے قد بڑھنے کے لئے کچھ ایسی آپ کے پاس دعوائیں موجود ہیں جی بلکل ہیں تو دعوائیں ہیں وہ ان کی ایج کی حساب سے اچھا ان کی ایج ہوتی ہے اس کے حساب سے ان دعویٰ بناتے ہیں سب کے فارمولے سب کے الگ الگ ہیں ایج کے حساب سے اور قد کے بڑھانے کے لئے الگ ہوتی ہے دعویٰ اور اس کے علاوہ اگر بچے کمزور ہیں جی کمزور ہیں چھوٹے بچے تو ان کی گروت نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لئے دعوائیں ہیں اور جو بچے بڑے جو عمر ہو گئی ان کی اور ان کی قد نہیں بڑے تو اس کے لئے دعوائیں الگ ہیں چلیں ٹھیک ہے جی جی اس کو ڈسکس کر کے بناتے کیونکہ ہر دعوائیٰ ہر ایک کو نہیں دے سکتے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پر یہ کہنا ان کا یہ ہے کہ اگر آپ کو دعوائیٰ چاہیے تو آپ کے لئے بہتر یہ کہ آپ خود ان کے پاس آئیں اپنا مسئلہ ڈسکس کریں بچوں کے قد بغیرہ اگر نہیں بڑھڑا ہے تو بچوں کو لے آئیں تاکہ یہ ان کو دیکھ لیں کیونکہ یہ حکیم بھی ہے اور یہ پھر ان کو دیکھ کے ان کا علاج تجویز کر کے خود یہ دعوائیٰ تیار کر کے آپ کو دیں گے اچھا یہ سرکہ ہے یہ خود بناتے ہیں اچھا نیچرل سرکہ ہے یہ سیپ کا سرکہ ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے یہ بلکل نیچرل ہے یہ اپل سائٹر بنیگر ہے اور یہ گریپ بنیگر ہے یہ انگور کا سرکہ ہے تین سو روپے اور یہ ساڑھے تین سو کی مثال ہے ان کے فائدے کیا ہے بھائی بتائیے گا یہ اپل اپل بنیگر جو ہے نا یہ کولیسٹرول ہو کم کرتا ہے اچھا اچھا بلیڈ پیشر کولیسٹرول جن کو مسئلہ ہو صحیح ہے یہ دو 2 سپون رات پہ پیلے پانی میں ڈال کے اچھا سف 2 سپون رات میں پی لینے سے پانی میں ڈال کے گریپ گرم پھانی میں ڈال کے پی جائیں پیکس ہو جائیں تو ان سے میرے سے رہے گا بلیڈ پچھل رہے گا اچھا اور یہ بتائیے یہ یہ انگور کا سرکہ میں یہ انگور کا سرکہ ہے یہ سیلیڈ میں آپ یوز کر سکتے ہیں سیلیڈ میں اچھا اچھا یہ تو عمومن لوگ سیلیڈ ہے اس میں یہ ڈال کے آپ یوز کریں کھانی کے ساتھ یہ آپ کا جو ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ یہ بھی لیور فنکشن صحیح کرتا ہے اور یہ بھی کولیسٹرول کے لیے بہت زیادہ مناسبت ہے یہ نیچرل مینگر یہ مارکٹ میں نہیں ملیں گے آپ جی جی ہم خود بناتے ہیں کیمیکل ہیں جی جی بلکل 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 کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہو جاتے ہیں یہ نیچرل چیز ہے یہ آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں یہ فائدہ دے گا اچھا اچھا پہترین اچھا یہ کیا چیز ہے یہ یہ چوٹ بغیرہ کے لیے موش کے لیے کسی کو پٹھوں میں کھچا یہ بھی آپ کا اپنا بنایا ہے نہیں یہ ہمارے ہیں ہمارے دوست ہیں ان کا اچھا آپ کے دوست ہیں لیکن بہت اچھا ریگلد ہے اس کا یہ بام ہے پینڈکس بام اور یہ اس کے ساتھ آئل ہے یہ دونوں 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 ملاکیں مکس کر کے لگاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی درد ہو اچھا یہ کہ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ چھوٹ لگ جاتے ہیں مزرگ افراد ہوتے ہیں مزرگ افراد ہوتے ہیں ہمم ان کے لیے یہ بچوں کو کئی موچ آگے کچھ اچھا اس میں بھی کام آتا ہے مطلب انٹرنل کوئی چھوٹ ہو اس کے لیے زیادہ یہ صحیح ہے مساج کرنے کے لیے جی بلکل یہ درد ختم کر دیتا ہے درد ختم کر دیتا ہے اچھا اس کے آپ کے علاوہ یہ شہد بھی آپ کی شاپ پہ ہے یہ شہد بارہ سو روپے کلو بارہ سو روپے کلو یہ بوٹل کتنی اس کی تو یہ یہ شہد کہاں سے نکلواتے ہیں صفات کا شہد اچھا 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 یہ پینے کے لیے یہ کتنی کی بوتل ہے یہ ہے سکس ففٹی کی بوتل ہے اور یہ ہے ٹو ففٹی ایمل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل کے دور میں دائرہ بچوں پر پڑھائی کا بہت زیادہ برڈن ہے بڑے بڑے سوال بچوں کو یاد کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے یہ بڑا اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فارملا بناتے ہیں تو یہ کس حساب سے برابر کی کونٹیٹی ہوتی ہے یہ چاروں مغز ہیں جو ہم نے آج تک سنا ہے کہ چاروں مغز ہیں یہ آج آپ دیکھ بھی لیجیے جو چاروں مغز جو ہمیشہ سنا ہے چاروں مغز ہوتے ہیں یہ ہے چاروں مغز یہ کون سا ہے یہ تربوز کا ہے مغز تربوز یہ خربوزہ یہ لوکی قدو یہ لوکی قدو ہے اور یہ ہے کھیرے کا مغز یہ چاروں ملاتے ہیں کھیرہ ککڑی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاروں مغز ہیں اور یہ برابر کی قونٹیٹی میں ہاں برابر کی قونٹیٹی میں ہوتا ہے یہ اور انگریٹنس بھی ڈلتی ہیں جب جب کے اچھا اچھا اس میں مثلاً کیا کیا بادام بغیرہ بادام پسطہ ہے اور اس کے بعد کھول مکھانا بھی ایڈ ہوتا ہے اس میں صحیح مصری بھی ایڈ ہوتی ہے مصری بھی تاکہ ذائقہ بھی اچھا لگیا مصری ویسے بھی آنکھوں کے لیے بچی ہے نا یہ سنگھاڑے سوکے سنگھاڑے یہ بھی ایڈ ہوتا ہے اس میں دکنی میرچ یہ رہے ہیں اچھا ہاں دکنی میرچ ہے یہ کیا چیز آپ نے بتائی تھی ہے نام میں بھول بھی سنگھاڑے ہیں یہ کیلشیم فل آف کیلشیم آگل بہترین بہترین اچھا یہ ویسے آپ ذرا سا ہمیں گائٹ کریں کہ جیسے اوور آل کے بچوں کی طاقت کے لیے بھی ہو بچوں کی آقل اس کے لیے بھی ان کی آئی کیو بڑھانے کے لیے بھی ہو آنکھوں کے لیے بھی ہو اس طرح سے اگر آپ سے کوئی سفز بنوانا چاہے کہ ایک چمچ بچہ روزانہ کھا لے صبح ناشتے کے بعد کچھ اس طرح کا آپ بنا سکتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں آپ شامل کریں گے وہ کتنے کا پڑے گا یہ بتا دے جا وہ آپ کو پڑے گا پڑے گا ایک مہینے کا یعنی بچوں کے لیے آپ اور وہ کتنی کونٹیٹی میں ہوگا اس میں تقریباً ایک دائی سو گرام ہوگا دائی سو گرام ہوگا اور اس میں ساری چیزیں شامل ہوں گی سب چیزیں شامل ہوں گی کچھ زبردست چیزیں دکھا رہے ہیں یہ یہ بالوں کے لیے جو بال جن کی کمزور ہیں گروت نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے ہیئر ماسک پناتے ہیں اچھا ہیئر ماسک ہے یعنی ایکسٹرنل یوز کے لیے اس کے لیے بالوں میں اس کو آپ یوز کریں اس کو لگائیں آدھر ہنٹا لگا کے رکھ پھر دھولیں اس کا کیا طریقہ استعمال ہوگا اس کو آپ پانی میں یا کسی دہی میں پیسٹ کر لیں اچھا دہی میں بھی کیونکہ دہی بھی سنائے ویسے بھی آہا فائدہ مند والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس کو آپ دہی میں پیسٹ کر کے اور بالوں میں لگائیں آدھر گھنٹہ اس کو لگا کے رکھیں پھر بال دھولیں اچھا ٹھیک ہے اس سے باہر آپ کی گروت ہوں گے گھنے ہوں گے نمبے ہوں گے اچھا تو یہ ویسے تو یہ گرمیوں میں زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہوگ سردیوں میں بھی مطلب دوپیر کے ٹائم میں سردیوں میں اگر کر لیں تاکہ ٹھنڈ نہ لگے ٹھنڈ نہ لگے کیونکہ دہی کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن یہ کافی اچھا یہ کیا ایسا آپ پڑھے گا یہ ہے ارمان صاحب تو پڑھے گا فائف ہنڈڈٹ کا ایک پڑھے گا فائف ہنڈڈٹ کا تقریباً کتنی مغدار ہوگی تقریباً یہ ہوگی بالوں میں لگ جائے گا تقریباً اچھا 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 یعنی یہ ایک وقت کے لیے کافی رہے گا ایک وقت کے لیے کافی ہوگا پانچ سر روپے کا پڑھے گا اور جن لوگوں کے بال بالکل ایسے ہیں کہ بہت ہی رف ہیں تو یہ کتنے استعمال کے بعد جو ہے فرق نظر آنا شروع ہے دو تین فارمولے اس کے استعمال کرنے پڑے ہیں اچھا یعنی تقریباً ڈیر ہزار تک کا ایک خرچہ سمجھ لیں کورس ہوگا تین فارمولے آپ نے اور کتنے کتنا اس میں گیپ ہونا چاہیے ایک استعمال میں ہفتے میں ایک بار یا یہ کہ totally اگر ہم کہیں کہ مہینہ بھار اگر استعمال کریں ہفتے میں ایک بار تو یہ انشاءاللہ تعالی اور کتنی دیر لگا کے رکھنا ہوگا اس کو ایک گھنٹا اس کو لگا کے رکھنا ہوگا ٹھیک ہے اچھا اور کیا کیا ہے آپ کے پاس اس کے بعد مہندی ہے ہمارے پاس اچھا مہندی بھی ہے آپ کے پاس یہ آپ لوگ خود پسواتے ہیں ہاں خود پسواتے ہیں ہم نے خود بنوا ہے اچھا اچھا بغیر کیمیکل کی اس میں کہہ کل تو کیمیکل مہندیوں نے سارا وہ یہ خراب کر دیا ہے مجھا یہ پیور مہندی ہے اچھا 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 بہترین یہ خوشبودار مہندی ہے بلکہ یہ تو خوشبو مجھے یہاں تک محسوس ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی زبردست اس میں خوشبو بہت زبردست آ رہی ہے اور اس کا بالکل گرین کلر ہے یہ شاید کتنا اچھا آپ کو اس وقت نظر نہ رہا ہو لیکن یہ بہت زبردست شائننگ کلر ہے اچھا اپٹن بھی نظر آ رہی ہے مجھے اپٹن بھی نظر آ رہی ہے اچھا مہندی کے طرح مجھے پرائز بتا دیجے گا یہ نہ ہو کیا ہے ایک پاؤ ہے ایک سو چالیس روپے ٹھیک ہے اچھا یہ اپٹن ہے یہ اپٹن آپ کو پڑے گا چار سو روپے پاؤ چار سو روپے پاؤ اچھا دلہن وغارہ کے لیے لوگ لے کے جاتے ہوں گے جی ہاں دلہن کے لیے بھی اور لوگ بیسے بھی لوگ بہت زبردست شائر رنگت کے لیے اس کو یوز کرنے سے اس کے جو دانے وغیر ہیں جی جی اس کے لیے بہترین ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ایکنی کے لیے رنگت کے لیے یہ بہترین اپٹن ہے خود ان کیا اپنی بنائی رہی اچھا اس میں اپٹن کے علاوہ بھی اور بھی کوئی چیز شامل ہے کوئی فارملا اس میں ہرب ہے ہرب ہے نا کیونکہ مجھے نظر آ رہی دانے دار سی ہے یہ جی سندل اس میں مجھے ہاں بلکل بلکل سندل ہے اس میں اس نے یوسف ہے اس نے یوسف ہے سندل ہے اچھا آپ کے پاس اس نے یوسف ہوگا وہ بھی ہے الگ سے موجود ہے کیونکہ اس کا کافی میں نے نام سنا ہے تو اس کو الگ سے کیسے استعمال کرتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ہر چیز جو ہماری لیے پوسیبل ہے ہم ہم آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں اچھا یہ ہے حسن یوسف ہاں اور سندل پاورڈر بھی اس میں یوسف ہوتا ہے حسن یوسف ہے کیا حساب ہے یہ یہ ڈھائی سو روپے کا ہے پچاس گرام ڈھائی سو روپے کا پچاس گرام اچھا یہ خالی اگر حسن یوسف کیونکہ اس کو تو سنایا کہ بڑی حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے جی وہ اس میں شامل ہے اور اچھا اچھا یہ لیکن جو آپ کی اپٹن ہے اس کے ہلدی ہے یہ خالص ہلدی اچھا یہ خالص ہلدی ہے یہ کھانوں میں استعمال ہوتی ہے اچھا کھانوں کے لیے کھانوں میں استعمال ہوتی ہے بیسے تو ہلدی سنائے کہ یہ پینہ بھی چاہیے اگر وہ زخم بغیرہ ہو جائے لیکن یہ پیور ہلدی ہے اس میں کوئی انڈیا سے آتی ہے اور ہم نے خود بناتے ہیں بہت ہی الگ ہی خوشبو ہے اس کی کاش کے بیورز میں آپ کے ساتھ یہ خوشبو بھی شیئر کر سکتی اتنا اس کا جینن کلر ہے بہت ہی پیاری خوشبو ہے اس کا اپنا کلر ہے اچھا اچھا جی جی اس میں آپ نے کوئی چیز نہیں ملائی وہ نہیں ملایا ہے کوئی آرٹیفیشل کلر اس میں نہیں ملایا ہے یہ ان کی اپنی پیسوائی بھی ہلدی ہے اور یہ پچاس گرام چالیس روپے کی اور یہ نو ڈاؤٹ آج تک میں نے شاید ہلدی کی اتنی خوبصورت خوشبو اتنی پیاری خوشبو میں نے نہیں محسوس کی آج تک کاشا اللہ سے یہ ان کا پورا سیٹ اپ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اس بغول ہے اس بغول کی بوسی اچھا اچھا اس بغول بوسی ہے جی اوریجنل ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں غریب سے میں زوم کر کے دکھاتی ہوں یہ اوریجنل اس بغول کی بوسی ہے یہ کیسا آپ پڑے گی بھائی آہ یہ پڑے گی آپ کو آہ ون تھاؤزنڈ روپیز کی ہے ایک پاؤ اچھا تو یہ ایک پاؤ بوسی مہینہ بڑھ چل جاتی ہے مہینہ آراب سے چلتی ہے بہت کچھ چلتی ہے صحیح یہ اوریجنل ہے اچھا اس کو بھی کھانے کا کیا طریقہ ہے کھانے کے بعد پڑا سا لے لیں پانی میں گرب پانی میں مکس کر کے اس کو لے لیں سوتے وقت لے لیں راب ماشاءاللہ یہ کونسی ہے بھائی یہ حرب ہے عملتاس عملتاس کہلاتی ہے یہ گلے کی خرابی کے لیے اچھا اچھا چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی گھٹی بنتی ہے اس سے اچھا چھوٹے بچوں کی گھٹی وہ جو کہا جاتا ہے ہمیشہ گھٹی پلا رہا ہے اس میں یہ اس کو یہ ٹلتی ہے جی اور ان کو یہ پلاتے ہیں تو بچے سکون میں آ جاتے ہیں اس کو پی کے اچھا اچھا بڑوں کے لیے جو ان کی گلے غراب ہیں اس وقت خاصی ہے خاصی صحیح نہیں ہو رہی ہے اس میں چھوٹا ہفیس لے کے اتنا توڑ کے اس کا پانی میں بائل کر کے اس کے پانی سے قرارے کر لیں صحیح زبردست بہترین چیز ہے یہ تو گلے کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور چھوٹے بچوں کی گھٹی بنتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں بہت تفصیلی اور کوشش کریں گے کہ ہم آئندہ بھی ان کے پاس آئیں تو اگر آپ کو اور کوئی سوال ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں کسی اور چیز کے بارے میں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آیا ہم ان کی شاپ پہ دوبارہ آئیں اور ولوگ ٹو ہم بنائیں آپ کے لیے تو ہم ضرور یہاں آئیں گے اور آپ کے لیے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز آپ کو ضرور دکھائیں گے یہ مشین مجھے نظر آ رہی ہے یہ مشین ہے ہماری گرینڈنگ مشین ہے گرینڈنگ مشین ہے اچھا اس میں ہم تمام یتنے بھی ہماری میڈیسن ہیں جو خاص میڈیسن ہیں شاپ کی فرمولے ہیں ہم خود بناتے ہیں اپنے اچھا اپنے خود اپنے سامنے آپ لوگ خود ہی تیار کرتے ہیں اور یہ مشینیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم خود بناتے ہیں اس میں الگ الگ بیگ ہیں ہر چیز کے بیگ الگ ہیں اچھا ماشاءاللہ ہر چیز کے الگ بیگ یعنی جو وہ لگتے ہیں تاکہ وہ کسی کا اس میں دوسرے میں ملے نا بہتری ہم خود بناتے ہیں ہم پسی پر ٹرس نہیں کرتے ماشاءاللہ جب اپنے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ بلکل اپنا ہی آپ کو کرنا چاہیے اور یہ پھر ظاہر ہے کسی اور پہ بھروسہ کیا نہیں جا سکتا نا ورنہ ملاوٹ کا خطرہ ہوتا ہے ایسا ہی بات ہے خود بناتے ہیں اس لئے سامنے اور جو لوگ آتے ہیں تو ان کے سامنے ہم بنا کے دیتے ہیں یہ ایڈریس ہے یہ پورا شاپ کا نمبر بھی موجود ہے جو کہ ہم ڈسکرپشن باکس میں بھی انشاءاللہ آپ کے لئے شیئر کر دیں گے تاکہ آپ جب چاہیں ان کی شاپ پہ آ سکیں اور ان سے رابطہ بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا بھائی ذرا بتائیے اپنی دکان کے بارے میں کب سے ہے آپ کی یہ شاپ ہماری شاپ جب یہ پاکستان بنا تھا اس کے بعد 1947 میں ہماری شاپ اچھا ماشاءاللہ سپٹمبر 1947 جب سے ہماری شاپ ہے پھر ہمارے والدوں سے بیٹھتے تھے اور ہمارے جو بڑے تھے وہ یہاں بیٹھتے تھے اب وہ ہیں ان کی جگہ پہ ہیں ماشاءاللہ یعنی یہ پہلے آپ کے والد نے یہ سیٹ اپ بالکل پاکستان اگست میں بنا ہے اور اس سے ایک مہینے کے بعد والد نے سپٹمبر 1947 اس کے بعد سے اب آپ لوگ ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں تو آپ نے بچپن سے ہی سمجھ لیں یہ سارے کام جائے والد صاحب سے سکھیں ہوں گے ساری چیزیں یہ آپ نے بچپن یہی گزار ہے سارا سبر بس شاپ کی گزار ہے ماشاءاللہ اور بہت ٹائم ہوگی ہم کو یہاں پر اور یہ ہے کہ اسی وجہ سے اب ہم پسٹ آنا رہے ہیں شاپ کے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اور کافی معلومات ہمیں بھی حاصل ہوئیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ویورز کو بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو آج کل کے آہ کیمیکل دور میں جو کہہ سکتے ہیں نا کیمیکل دور ہو گیا ہے دواؤں کے لیے تو کیمیکل کا استعمال یا آپ نے آہ کوئی بھی ریمیڈی تو یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل نیچرل چیزیں ہیں آپ کے سامنے تیار ہوں گی اور یہ خود تشخیص کریں گے جو بھی مسئلہ ہے اس حساب سے آپ کو دواؤں یہ بتائیں گے تو بہت شکریہ بھائی آپ کا بہت آپ نے اپنا ٹائم دیا تو امید ہے کہ آپ کو یہ بلوگ بہت پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آیا ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ بلوگ کیسا لگا تو انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی اور بلوگ کے ساتھ کسی اور انفارمیشن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ